موسیقی السلام علیکم دوستو میرا نام تیار حسین ہے اور آج میں گفتگو پبلیکیشنز کی جانب سے شائع کیجئے بک سی سی پلس پلس کا ریویو کرنے جا رہا ہوں جو کہ زشانو لرسن عثمانی نے لکھی ہے ویڈیو کے دو حصے ہوں گے پروز اور کونز یعنی فائدہ اور نقصانات تو چلیئے شروع کرتے ہیں موسیقی کیونکہ کتاب اردو میں لکھی گئی ہے تو اس کو عام انسان بھی آسانی سے پڑھ کے سمجھ سکتا ہے مثال کے طور پر یہاں پہ میرے سامنے ایڈریس آپلیٹر سے کیا مراد ہے وہ لکھا گیا اور اس کو آسانی سے اردو میں لکھا گیا تاکہ عام اردو میڈیوم کا بچہ بھی اسے پڑھ کے سی یا سی پلس پلس سیکھ سکے موسیقی کتاب ٹوٹل پچیس چپٹرز میں ڈیوائیڈیڈ ہے بلکل بیسک سے لے کے پروگرامنگ کا تارک سے لے کے ہمیں پوری سی ملتی ہے پہلے اس کے بعد اوبجیکٹ اورینٹڈ کے کونسپٹس ملتے ہیں بلکل بیسک سے لے کے ایڈوانس کے لئے بک جاتی ہے اگر آپ کو بلکل بھی پروگرامنگ نہیں آتی تو آپ کو یہ بک لینی چاہیے آپ کو کسی بھی ویڈیو یا کورس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس میں انٹرودکشن سے لے کے اوپس تک پڑھائی جا رہی ہے تو یہ بک بڑی ہیلپول ہے آپ لوگوں کے لئے اگر انٹرمیڈیٹ کی بات کی جائے تو یہ کتاب ان کے لئے کافی مددکار ثابت ہوگی کیونکہ یہ ایچ سی کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے انٹرمیڈیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اسے بی ایس لیول پہ بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ میں کر رہا ہوں ابھی بھی فلا میں نے یہ بک انٹرمیڈیٹ میں یوز کی تھی کافی ہیلپول لی کیونکہ میں جب انٹرمیڈیٹ میں تھا یعنی کہ الیول پہ میں تھا تو میں نے سی پڑھنی تھی تو میں نے اسی بک سے پڑھی تھی اور اسی سے اگزیم دیئے تھے اس سے ہوا یہ کہ میں نے سی پڑھی تو مجھے سی پلس پلس آگے سیکھنی پڑھی کیونکہ اس بک میں تھی اور اس بک میں جو بھی اگزیمپل دی گئی ہیں وہ بڑی فائدہ مند رہی کیونکہ مجھے کوئی بھی ویڈیو لیکچر لینے کی ضرمی پڑی صرف یہی وہ یوز کرنی پڑی آپ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ سرزشان نے اس کتاب میں وہ اگزیمپل دی گئی ہیں یا مثالیں دی گئی ہیں جو کہ عام ریل لائف میں آپ لوگ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر پروگرامنگ کا تاریخ یہ پورا چیپٹر جو چیپٹر نمبر ون آپ اس کتاب میں پڑھیں گے وہ ریل لائف کی انیلوجیز لی گئی ہیں اس چیپٹر میں تو آپ لوگوں کو سوچنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ اس چیپٹر میں یعنی کہ اس بک میں پوری ہی بڑی آسانی سے کوڑیلیٹ کیا گیا ریل لائف کے ساتھ اس کتاب کو سمجھانے کے لئے پروگرامنگ کے مشکل کونسپس کو سمجھانے کے لئے میں نے بتایا کہ ریل لائف کے ساتھ انیلوجیز کوڑیلیٹ کیے گئی ہیں تاکہ عام انسان اس کتاب کو سمجھ سکے اور ریل لائف کے ساتھ اس کو کوڑیلیٹ کر سکے اب مثال کے طور پر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سر نے پہلے اس کو ایکسپلین کیا کہ جو آپریٹرز ہوتے ہیں فورمیٹ سپیسیفائرز وہ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کی پریکٹیکل اگزیمپلز دیکھیں کہ وہ فورمیٹ سپیسیفائرز یوز کہاں پہ ہوتے ہیں اور آگے کوڑ دے دیا ہے تو دیکھا جائے تو ہمیں پہلے تھیوریٹیکل نالج میں مل رہا ہے اس کے ساتھ ہمیں پریکٹیکل نالج بھی اس بک سے مل رہا ہے اس کتاب کے کونس کی طرف یعنی نقصانات کی طرف چونکہ یہ کتاب دوہزار ستنہ جون میں لکھی گئی ہے جو کہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن ہے تو میرے خیال سے اب سرزشان کو چاہیے کہ اس کا تھرڈ ایڈیشن بھی ریلیس کر دیں دوہزار بھائیس آنے والا ہے تاکہ سٹوڈنٹس کو اس سے آسانی رہے اور جو چینجز آتے ہیں لینگویجز میں وہ بھی اپ ڈیٹ ہو جائیں گے اگر کوئی چینجز زیادہ ضروری ہیں تو وہ نئی ایڈیشن میں آنے چاہیے ساتھ میں مجھے جو خامی لگی سب سے بڑی ہوئی ہے کہ اس میں لیک آف ایکسسائزز ہیں یعنی کہ اگر آپ نے کوئی بھی پروگرامنگ کا کونسپ پڑھا ہے تو اس کے چیپٹر کے اینڈ پہ کچھ ایسے پروگرامنگ کویسٹن ضرور ہونے چاہیے یا کوئی ایسے قویسٹن ضرور ہونے چاہیے جسے ہم سوچ سکیں اور بعد میں اسے کوڈ کر کے دیکھ سکیں کہ یہ کیسے ہم نے کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جیسے چیپٹر فائی وینڈوڑ ہے آگے کوئی قویسٹن نہیں ہے لیکن ایک اس چیز کو میں ایمپیسائز کروں گا یہاں پہ کہ اس بک میں بہت زیادہ ایکزیمپلز ہیں اگر آپ وہی کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے کافی ہوگا جو یہ قویسٹن والا آئی ڈیا یہ میرا پرسنل ہے کیونکہ مجھے عادت ہے پروگرامنگ کے قویسٹن کو سالف کرنے کی